کنزاوٹیف پارٹی کی کانفرنس کے موقع پر بھارت مخالف احتجاجی کافلے برمینگم سے منچسٹر روانہ ہو چکے ہیں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جانے والے اس کافلے میں برطانوی کشمیری رہنما بھی شامل ہیں جن سے ہمارے نمائندے نے بات کی ہے تفصیلات جانیں گے عابد کازمی سے جی عابد کازمی بتائیے گا جی بلکل اس وقت میں برمینگم میں مجود ہو اور یہاں سے کافلے منچسٹر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں انڈین گورنمنٹ کے خلاف اور وہاں کنزوریٹی پارٹی کی کانفرنس ہو رہی ہے جس کے اور دور برٹیش کشمیری پروٹیسٹ کریں گے فیفٹی سکس دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک کرفیو جاری ہے اسی سلسلے میں تسلسل سے برٹیش کشمیری نے پروٹیسٹ کیا ہے کوئی بھی موقع ہوا کانفرنس ہوئی یا کوئی بھی ایم شخصیات جمع ہوئی اس کے باہر برٹیش کشمیریوں نے ہمیشہ اتجاج کیا ہے میرے ساتھ منتظمین شامل ہیں جو ابھی کافلہ لے کر منچسٹر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ سیاسی کلفانس ہو رہی ہے اور اس کے سامنے کتنا ایک ایمپیکٹ ہوگا کشمیر پر یہ پروٹیسٹ فہم کیانی صاحب آج کافلہ لے کر جا رہے ہیں کیا کہیں گے بارش بھی لگی ہوئی ہے آج سخت بارش کے باوجود بھی آزاروں لوگ آپ دیکھیں گے جو کشمیریوں کے حق میں اتجاجی مظاہرہ کریں گے اور مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یک جاتی کریں گے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہزاروں لوگ وہاں کھڑے ہوکے کنزرٹی پارٹی کے باہر کہیں گے کہ وارس جانسن تو ایمازون کی جنگل میں جب آگ لگتی ہے تو وہاں پر دوسترین لیتا ہے لیکن جب بات آتی ہے کہ مظلوم کشمیریوں کے حق کی تو وہاں پر وہ بلکل آباد نے اٹھاتا ہے تو آپ ہی ہم دیکھیں گے ہم بتائیں گے کہ برطانیہ سیکیورٹی کانسل کا اپنے منبر ہے اور سیکیورٹی کانسل نے کشمیر کے حوالے سے ریزولیشن پاس کی اور ابھی تک ان ریزولیشن پر امپلیمنٹیشن ہی ہو سکی اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہم کشمیریوں کے پیداشی اور جائز حق کے ادرادیت کے لیے جو جاریے کھیں گے آل سینس پارک سے اس مارچ کا آغاز ہوگا اور منچسٹر ایرینہ پر اس مارچ کا اختام ہوگا یہ بلکل سردار صاحب کیا کہے گیا یہ آگ کا جو مارچ ہے یہ بنیادی طور پر برطانیہ کی ایک حومت کے توجہ جو اس جانے مبزول کرانے کے لیے ہے جو ہندوستان کے اندر آج آٹھ ہفتوں سے انڈین گورمنٹ نے لوکڈون کیا ہوا ہے لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی سے محروم کیا ہوا ہے بچوں کو تعلیم سے محروم کیا ہوا ہے برطانیہ چونکہ اس مسئلے کا جو ہے نا مرطانیہ ہی نے یہ مسئلہ پیدا کیا تھا تو یہ ان کے بنیادی طور پر ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے میں انٹروین کریں سٹپ ان کریں اور اس معاملے کو ریزول کریں یہ بلکل ان کا کہنا تھا کہ ہمارا جذبہ کم نہیں ہو سکتا کیونکہ جو کرفیوں کے دران مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو دیکھیں ہوئے یہ بارش اور اس قسم کے جو موسم ہے یہ اس میں آڑے نہیں آ سکتا جی